کس طریقے سے راہل گاندھی چھوڑھو اور دیش کے سرکشہ ماملے جو اہم ذمہوار آدمی ہوتے ہیں سرکشہ کی جو بھوپنیتا ہوتی ہے اس کو منٹین کر کے رکھنا ہوتا ہے لیکن جس طریقے سے راہل گاندھی جی نے کوشش کی اور جس میں وہ فیل ہو گئے اور پورے طریقے سے بفل ہو گئے راہل گاندھی جی کا جو بیوار تھا چاہے بولنے میں اور چاہے جو وہ آنکھ مٹکا کر رہے تھے مٹکی جو انہوں نے سنسط کے اندر کی پورے تیس کے اندر ان کا چلی کر سامنے آ گیا بھگوان بچائے ان کانگریسی اسے توبہ 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 فرانس نے منع کر دیا ایسا کچھ نہیں ہے جو وہ اس کے اندر ساری جانکاریاں دے رہے تھے جھوٹی دے رہے تھے ڈرامہ کرنے کے پرحال منتریجی سے ملنے باپس آکے تو آنکھ مٹکا کر رہے ہیں یہ دیش کے ایک سنسط کے اندر بیٹھے ایک سنسط کو شوہا نہیں دیتا راہل گاندی اور کانگریس کے لوگ سوچتے ہیں کہ راہل گاندی کو دیش کا پڑھان منتری بنا پڑھایا جائے میں تو کہتا ہوں وہ تو سنسط بننے کے لائک نہیں ہے جو بھیوار انہوں نے کل آنکھ مٹک کا مٹکی کی دیش کے پارلیمنٹ کے اندر پورے دیش کے اندر نہیں دنیا نے دیکھا کہ اتنا بڑا جمعہواری کے ساتھ ایک عوضے پر بیٹھا ہوا ہے دیکھتی بھی کس برکار کا ناٹک ماجی کر سکتا ہے نہیں یہ مٹکی مانا آنکھ مچکانا یہ کونسی بھی نمک سنسط میں بڑھتے آپ آنکھ ہمیں ٹککا کروگے یہ چھوہ دیتا ہے کیا یہ بھارتی سماج کے اندر جو سناتن پوراتن مریادائیں ہیں اس کا اپمان کیا ہے رہو گانڈی جی راہو گانڈی پرلہان منٹری تو دور سنسط بنے کے لائک نہ بھونچال آیا راہو گانڈی کرتے تو بڑی بڑی باتیں تھے میں دیش کے سنسط میں پندرہ منٹ بولوں گا تو بھونچال آئے گا پرلہان منٹری جی پندرہ منٹ میرا بھاشا نہیں سن سکتے ہیں لیکن کل ساری دنیا نے دیکھا کہ بھونچال آیا تو کیا آیا آنکھ مٹکی کرتے ہیں بیٹھ کے دیش کے پارلیمنٹ میں ایک ممبر پارلیمنٹ اور جو دیش کے پردھان منٹری بننے کا خواب لے رہے ہیں پردھان منٹری تو دور راہو گانڈی تو ممبر پارلیمنٹ بننے کے لائکے دیکھیں مانگیں پردھان منٹری جی نے اکثر شاہ ان کو جواب دیا کہ جس طریقے سے آپ سوچ رہے ہو دنیا ایسی نہیں ہے وہ انہوں نے کہا میں گریب مزدود کسان پچھڑا دور دل ونواسی آدھی واسی میں ان کا بھاگی دار ہوں ان کے دکھ کا بھاگی دار ہوں ہم ٹھیکے دار نہیں ہیں ہم دلال نہیں ہیں ہم سودا کر نہیں ہیں ہم جنتہ کے دکھ اور کشت ان کے بھاگی نہیں ہے卼dimensional